اسلام علیکم جیت گئے پہلا اپسیٹ کرکٹ میں پہلا اپسیٹ جو پچھلا چیمپئن ہے آپ کو بتے نا جو انگلینڈ ہے وہ پچھلے سال کا چیمپئن ہے وارڈ چیمپئن ہے وارڈ چیمپئن کو انہوں نے دھول چٹا دی ایسے ہرا دیا کہ ہون دسو پھر قانونی ٹی وی دی خبر کیسی پکی ہو دیئے ہون میں تو مینجر لگتا ہے جو گرفتاری میری ہونی ہے کہ اے وکیل صاحب تانو خبر کتوں آن دیا نے آج آج عجیب عجیب خبرات تاڑی ہیں سو فیصد پوری ہو رہی ہیں تو یا تو آپ مجھے پنکی پیرنی کی وجہ پیر مان لے یا مجھے وہ جوتشی مان لے ہاتھ دیکھنے والا کہ یا پھر میری گرفتاری کرو بھی میری اندر کوئی جڑنا آہ اندر رابطے نے میرے مختلف جگہ تے رابطے نے اچھا جی تو یہ ہار گئے اب جناب بیس تاریخ کو ہمارا اسٹریلیا کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ اسٹریلیا سے پاکستان جیت جائے گا پھر جناب پاکستان جیت جائے گا یہ آپ کو خوش خبری دیتے ہیں اس کے بعد جناب آج بہت بڑا جلسہ قصور میں ہوئے جس نے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور حمزہ شباز نے کہہ دیا ہے پیپلز پارٹی کے سارے لوگ نون لیگ کے خلاف لگ گئے ہیں جناب وہ چانہ اور وہ یہ غلام مرتضی اور یہ سارے نون لیگ کے خلاف لگ گئے ہیں سمجھ نہیں آتی ان کو کیا کون سی جنڈی ملی ہے کہ کیا ہوئے کیا نہیں ٹھیک ہے تو نون لیگ کا بہت بڑا جلسہ ہوا ہے بہت بڑا جلسہ ہوا ہے وہ اس کی کوری جا آپ نے دیکھی بھی ہوگی مختلف جگہوں پہ تو انہوں نے جناب یہ نعرہ لگا دی ہے کہ میاں جدو آئے گا تے لاگ بتا جائے گا ٹھیک ہے یہ صورتحال ہے ایک اور ایک نیا کٹا جناب آج کھل ہے کہ ایک کروڑ تیس لاک ووٹ غیب ہو گئے ہیں اور وہ بھی غیب ہوئے ہیں ووٹ نون لیگ کے حلقوں سے یہ کہا جا رہا ہے یہ کدھر سے خبر ہے یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہو رہا ہے سارجی ادھر نا وہ ایک کٹا کھولو ایک کٹا بنو تو دوسرا کھول جاندے وہ گنجر سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے انہوں نے کہا زندگی ایک کٹا ہے ایک کو بانتے ہیں تو دوسرا کھول جاندے تو ایک مسئلہ حال کرتے ہیں دوسرا ادھر آپ سامنے آ جاتے ہیں ابھی صبح کا دن جو بڑا اہم ہے اہم اس لیے ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب معافی مانگ رہے کہ جناب مجھے اگزیمشن دو میں وزیر آزم ہوں اور سائفر کیس میں مجھے اگزیمشن ہونی چاہیے یہ نیا نیا سٹانس لیا ہے نیا یوٹن لیا ہے اور بھئی جب تُو نے وہ لہرائے تھا نا تب تُو وزیر آزم نہیں تھا اب تُو قتل بھی کر دے تو تجھے گرفتار نہ کیا جائے وہ صرف اگزیمشن کوئی اگر ہوتی بھی ہے وہ بھی فوجداری کیسوں میں نہیں ہوتی اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو ڈیوٹی کے دران کوئی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر اگزیمشن ہوتی ہے کہ بطور وزیر آزم یا صدر آپ نے جناب یہ یہ بات کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوتی کہ جناب آپ جیتے جاگتے میں ڈولے چراؤ رہے ہیں عمران دن آل لڑائی کر رہے ہیں جیتے جاگتے آپ وہ سیفر لہرائیں ایسے ساپ کی طرح ایسے تو بعد میں کہیں جی کہ مرد سے غلطی ہو گئی ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا سا جی یہ نہیں ہو سکتا اور اب آپ نے وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ این آروں مانگ رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ میں انہوں جان دے ہو جڑیاں اٹک جیلج میں نے الملاقاتہ کیتے ہیں سن تے میں نے الوادے کیتے سن کہ میں اسی تو انہوں باہر بھیج دیاں گے انہوں نے کہے جی باہر تو انہوں بھیج دیاں گے تو انہوں کوئی لینڈ ہی آوے تھے فیرے نا کوئی لینڈ تھا آوے ہاں مراد سے ہی دا آ جایا تھا پشاور اپنے بہنوئی کے گھر میں گیا ہے اور پولیس نے چھاپا مارا ہے تو پانچ منٹ پہلے مراد سعید کو پتہ لگیا ہے اور وہاں سے اس نے دڑکی لگا دیئے اور دوڑے لگائیں اور بھاگ گیا ہے تو جب پولیس وہاں پہنچی ہے تو وہاں پہ اس کے بہنوئی نے ریزسٹ کیا ہے پولیس کو گالم گلوچ دیئے تو پولیس والوں نے اس کے بہنوئی کے خلاف افیار طرح کر دیئے مراد سعید کی گاڑی ضبط کر دیئے تھانا ناسد باغ میں اور یہ ورسک کا علاقہ ایسے وارسک بھی کہتے ہیں ورسک بھی کہتے ہیں اس علاقے سے مراد سعید بھاگی ہے بھاگی ہے کہتی ہے ہم عمران خان آئے گی تو دو عرب اس کے موہ پہ مارے گی دو عرب اس کے موہ پہ مارے گی اور دو عرب اس کے موہ پہ مارے گی اب وہ بھاگی ہوئی ہے لڑکی وہ مراد سعید جو ہے نا وہ بھاگی ہوئی ہے پتہ نہیں کدھر ہے اس کو پکڑو پکڑو اس کو کدھر ہے جناب وہ کدھر ہے پکڑو یہ جناب خبر ہے نواز شریف کے حوالے سے خبر ہے کہ جناب وہ شاید کل جو ہے وہ یو اے ای کا دورہ کریں گے یو اے ای کے دورے میں دوبئی قطر یہ جتنے بھی یو اے ای میں سات آٹھ ملک آتے ہیں نا ان میں سے ان 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 علاقوں کا دورہ ہے تو وہاں سے وہ آئیں گے اور اس کے بعد میں نے تو ان کی قانونی ٹی وی کو کہہ دیا ہے کہ کل اس کی نواز شباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی بیل موو کر دو کل جو ہے وہ سولہ تریخ ہے پچھے رہ جانگے چار دن اب ان کی مرضی ہے وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے کریں تاکہ کوئی اجیکشن ہو کچھ ہو احتیاطان آپ پہلے کریں یہ احتیاط کا تقاضہ ہے یہ لازمی ہے لیکن سار جی ابھی تک وہ نہیں مان رہے ہماری گال ساری گال نہیں مان رہے انہوں نے دی مرضی ہے ٹھیک ہے انہوں نے دی مرضی ہے تو اس تو بعد جناب میں نے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو یہ پٹرول والی بنائیں گے پٹرول جو ہے نا پٹرول تا گیس کرو جی کتنا سستہ ہوئے گا میں جس کا گیس صحیح ہوگا نا اس کو میں بالکل وہ انام کا ہمتار ہے گھومتی چاہے گا اس کا نام بھی ہوگا اور اس کو بسکٹوں کا پیکٹ بھی جو نا انام میں دیں گے یعنی کہ تھوڑا بہت انام بھی اس کو ملے گا تو یہ بتائیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھتیس روپے کم ہوگا کوئی کہہ رہے ہیں چھتیس روپے کم ہوگا کوئی تیس روپے کہہ رہے ہیں میرا میرا انداد ہے سر داستو پندرہ روپے ایئے میرا انداد ہے داستو پندرہ روپے کہہ آپ اپنا اندادہ بتائیں سارے ٹیوی چینل والے کہہ رہے ہیں اٹھتیس روپے اٹھتیس روپے اٹھتی کہ میں تو انہوں کہہ رہاں داستو پندرہ داستو بھی نہیں کہہ رہا آپ اگلی ویڈیو تو تسا ہی دیکھوگے تو اب آپ دیکھیں ایک آج می کو ایک ویڈیو بنائی تھی میں وہ وہاں چائے پھی رہا تھا اپنے لان میں تو یہ جو حد حد نہیں ہے حد حد آپ اس کو کیا کہتے ہیں یہ والا دیکھیں ایک بہت عرصے سے ہمارے گھر میں ایک وہ آتا ہے حد حد تو اس کی کاروائیاں دیکھیں اس کو کوئی متبرک وہ پرندہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سلمان علیہ السلام کے دور میں یہ ہی تھا جس نے بلکیس علیہ السلام یا بلکیس کو پیغام پہنچایا تھا حد حد تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے آپ بھی بتائیں کہ حد حد کو آپ کیسے جانتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھا ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا پرندہ ہے یہ اس کو آپ کیا بولتے ہیں بتائیں جی یہ میرے بالکل قریب آ کے بیٹھ کیا ہے کوئی اس کو حدود بولتا ہے کوئی یہ دیکھیں کیڑے نکال کے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں نا کل بارش ہوئی ہے نا اچھا یہ ہم نے جب سے گھر بنایا ہے نا ساری کئی سال ہو گئے ہیں یہ یہاں پہ آتا ہے اور ہمارے پاس ہی ہم چاہ شاہ پی رہے ہوتے ہیں یا کچھ کا رہتے ہیں یہ ہمارے گھر کے بالکل پاس یہ دیکھیں یہ آتا ہے یہ کھاتا ہے یہ اس کا کیا نام رکھیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں ٹی ٹو ٹی ٹو ٹھیک ہے اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں ٹی ٹو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ یہ ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں ایک دو تین دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹی ٹو جو ہے یہ میرے پاس بیٹھا ہے بالکل ایسے پانچ فٹ کی دوری پہ ٹی ٹو کیا کھانا ہے میں چاول لادوں آپ کو ٹی ٹو بھائی کیا کھانا ہے بتاؤ میں آپ کو چاول لادوں دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا پرندہ ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے آپ بھی بتائیں ٹھیک ہے